ہیلو دوستو نمشکار آج کی اس ویڈیو ہم بات کریں گے کہ یدی آپ دوڑ کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر سولہ سو میٹر کی یا پھر اس سے کم کی جو بھی ہے آپ دوڑنے جاتے ہیں اور آپ کی سانس پھول جاتی ہے آپ بگنر ہیں یا پھر انوہوی ہیں لیکن آپ کی سانس پھول رہی ہے تو اس کے قرآن کیا ہو سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اور ویڈیو آن تک دیکھئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سکر پر کر کے سسکرائب کر لیجئے اور اس کے پرابر بردے بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تک کہ ہماری اس طرح کی ویڈیو جو ہم ہفتے میں دو تین ڈالتے رہتے ہیں اب تک آسانی سے پہنچ جائیں اور ہو سکے آپ کو خائدہ مل سکے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوڑتے ہوئے سانس پھولنا ایک عام بات ہے لیکن تھوڑا دوڑنے پر ہی سانس پھولی آنا عام بات نہیں ہے دوڑنے سے پہلے خود کو بارم اپ کرنا جروری ہے یادی آپ اپنے صحیح کو گرم نہیں کرتے ہیں اور ایک دن سے دوڑنے لگتے ہیں تو آپ کی سانس پھولی آئے گی نئے دھاپکوں کے علاوہ کا یہ نووی دھاپک بھی دوڑتے سمجھ صحیح سانس نہ لینے کے مہتفل نہیں سمجھتے یادی آپ ایک لمبی چھلانگ لگانے میں ایک سے ادھک سانس لیتے ہیں تو آپ سولہ سو میٹر کی دوڑ کیا آپ ایک کلومیٹر بھی نہیں دوڑ پائیں گے ایک بار اس کو اپنا کرتا دیکھیں اگر آپ گہری سانس نہیں لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ صحیح سے آکسیجن لے رہے ہیں اور نہ کارونڈائی آکسیجن چھونڑ رہے ہیں اس طرح سے آپ کیبل فیفڑ کے اوپرے حصے کا استعمال کر رہے ہیں فیفڑ کے اس اوپرے حصے میں آکسیجن اور کارونڈائی آکسیجن کے آدھان پردان کے لیے کم ماتر ہی ہوتی ہے پر جب آپ انترت اور گہری سانسیں لیتے ہیں ایسے میں سانس لینے اور چھونے کی پرکریہ سہج ہوتی ہے لمبی اور گہری سانسیں لینے کے ساتھ اے بھی دھیان رکھیں اس سانس کو چھوڑنا میں اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا سانس لینے کو پرکریہ کے ساتھ ساتھ آپ کو سانس چھوڑنے کی پرکریہ کا گیان بھی ہونا چاہیے جیدی آپ سانس چھوڑ دیں سمائے فیفڑے کھالی نہیں کریں گے تو اس میں ہوا اندر لینے کے لیے جگہ کیسے بلائیں گے سانسیں کس نشتہ دھار پر لی جائیں اس سندھر میں ہم کوئی چھلا نہیں دیتے وہ سبتے آپ ایک چھلا ہمیں ایک صدق سانس کنا لیتے ہیں سہج اوپر سانس لینے تھا لمبی اور گہری سانس میں دورتے ہوئے اپنی سانس سو پر دھیان لگانا جانا ہی جروری ہوتا ہے جتنا ہی گھٹی پر گہری سانس گہری لمبی سانسیں لیں اور گہری لمبے سوانس چھوڑیں اس سے آپ کی ماس پیشیوں کو آرام ملے گا جیسے جیسے گھٹی تیج ہوتی ہے اس کی سانس لینے کے پرکریہ بھی گھوہ بھی ڈھنگ سے تیج ہوتی جائے گی گہری سانس لینے سے امیداز میں آپ ناصف سانس کھڑے بینا لمبا دول بھائیں گے بلکی ڈیڑے پڑا روٹ ہنسے گھوڑ سوٹنگی تو لگانے سے پہلے پھرکے پانچ منٹ چلتے ہوئے آپ کے گھر اپنی سانسوں پر دھیان لگائیں ہماری سلا ہوئی کہ آپ گہری سانسیں لیں اس سے ایک یا دو سیکنڈ کے لیے روٹ کر رکھیں اور پھر سانس بہا چھویں یہ عدیس کرنے سے آپ خانت جائیں گے کہ کہاں سہی محسوس کر رہے سانس لینے کی صحیح پرکریہ آپ کی ماں سپیسیوں کو آرام پہنچاتی ہے لمبی دول میں یا دی آپ نے شریر کو اکڑا رکھا ہے تو آپ کو جلدی ہی اپنے پیٹ کے اوپرے اور نچلے حصے کے علاوہ کندوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا رکاوٹ اور انبھاؤ ہوگا انہی حصوں میں ادھک طرح ہونے سے آپ کم گہری اور تیز تیز سانسیں لیتے ہیں اور تیز دوڑ نہیں پاتے ہیں تو اگلی بات دوڑنے سے پہلے اپنی سانسوں کو نینترن کرنا نہ بھولیں اور ہو سکے تو ایک چھلانگ میں ایک بار ہی سانس لیں وہ بھی روک کے کیونکہ دوستو آپ ادھک سولہ سو میٹر کی دوڑ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ساری باتوں کا ادھک میں نچوڑ کی بات کروں تو آپ اپنی سانسوں کو روکنا سیکھئے آپ ایک چھلانگ میں ایک بار سانس لیجئے اور ہو سکے تو لمبی سانس لیں گہری سانس لیں اس سے آپ کا جو دوڑنے کی چھمتہ ہے وہ پڑ جائے گی آپ کو تھکاوت کم ہوگی تو آسا کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر جرور کریں اور اگلی ویڈیو کھلی بنے رہی ہمارے ساتھ انگوار